میں آکر جو بودھن میں مواقع ہوا اس میں منلس اتحاد المسلمین کی عراقی نے بل دیا کو اور منلس اتحاد المسلمین کو گرفتار کیا گیا تھا نظام ماجید میں رکھا گیا میں نے آج ان سے ملافات کی اور ان کو تیخون دیا کہ ان کی جو بھی خانونی تاروی کرنا ہے ان کی زمانت اور ان کی بیل کروانے کے لیے اس سلسلے میں منلس کے ذمہ داران اور جناب جابر احمد صاحب بھی وقلاؤں کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ بودھن میں ہوا یہ سراسر بودھن بل دیا کے چیئرمن اور ان کے شہر کی یہ منصوبہ بن طریقے سے سازش انہوں نے بچائی تاکہ بودھن کے پرامن ماحول کو خراب کیا جائے اور سب سے بڑی ذمہ داری بودھن بل دیا کے چیئرمن پر اور ان کے تمام ساتھیوں کی آتی ہے اور اس کا فائدہ بی جے پی اور سنگ پریوار اٹھا رہی ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس صحیح تحقیقات کرے گی اور میرا ماننا یہ ہے کہ منلس کے راکین بل دیا نے وہاں پر حالات کو خراب ہونے سے بچایا نوجوان جو جذبات میں آگئے تھے بغیر بل دیا کے اجازت کے ایک غیر خانونی طریقے سے وہ کام کیا گیا تو منلس کے راکین بل دیا نے حالات کو پرامن رکھا کنٹرول کیا اور خود پولیس کے علاہ ادھداران نے ان کا شکریہ بیدا کیا اس دن ہمارے راکین بل دیا کے مگر یہ بڑی افسوسناک بات ہے غلط بات ہے کہ جنہوں نے لائن آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بودھن کی فضاء کو پرامن رکھنے کے لیے جو آگے بڑھ کر لوگوں کو سمجھا کر وہاں سے ہٹائے انہی کو جرفتار کر کے جیل بھیجیا گیا میں اس کی مضمت کرتا ہوں اور ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان تمام راکین بل دیا کو حکومت ان کو رہا کروائے اور میں حکومت کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں پچھلے دو سال سے برابر اس بات کو جو نظامباد کے کمیشور پولیس کے ماتحد وہ بودھن کا علاقہ بھی آتا ہے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ پولیسین جو ہے آزاد طریقے سے کریے کہ اس کی دباؤں مت آئیے مگر آج میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پولیس کو اپنا کام کرنے سے دباؤ کے ذریعے رکھا گیا یہ اب بھی نہیں اس واقعے پل کے پہلے سے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ شرنگیز جو لوگ ہیں جو فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں ان کو کھلی چھوٹ مل گئی کبھی بھی موقع ہے کہ حکومت اس کا سنجیدی سے جائزہ لے اور جو صحیح طریقے سے تحرخات ہو اور جو وہاں پر